نیکسٹ پولیس ایکرائیڈ کی سیلولوز سیلولوز کا مولیکلر فارمولا ہے سی سکس ایچ ٹین او فائیو یہ یونٹ ہے ان ٹائمز ان بہت زیادہ ہوتے ہیں تین ہزار تک ان کی ویلو ہو جاتی اس میں کیا ہوتا ہے سیلولوز اس سے ہمارا ہر دم واسطہ پڑتا ہے پیڈ پودے جتنے بھی ان کی جو باہر والی کورنگ ہوتی ہے چھال وہ سیلولوز کی بنی ہوتی ہے یعنی کہ پلانٹس میں پایا جانے والا یہ موسٹ ابنڈینٹ اورگینک کمپاؤنڈ ہے جو پلانٹس میں ہوتا ہے یعنی کہ پلانٹس کا یہ چیف سٹیکچرل میٹیریل ہے جو اس کا سٹیکچر بناتا ہے اس کو ڈبلپ کرتا ہے اس کے بارے مور کیا کہہ باتے ہیں یہ امور فس ہوتا ہے سولیڈ ہوگا امور فس ہے کلر کیا ہے کوئی کلر نہیں ہے کلر لیس ہوتا ہے ریڈیوزنگ پروپرٹی کی بات کریں تو یہ کیسا ہے نون ریڈیوزنگ ہے یعنی کہ جب آپ اس کی ٹرائی لیں گے فیلنگ سولیشن کے ساتھ ٹولنس ری ایجنٹ کے ساتھ تو یہ ریڈیوزنگ پروپرٹی شو نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم ہومین بیئنگز کی بات کریں آدمیوں کی بات کریں ہومین بیئنگز میں تو ہومین بیئنگز میں یہ ڈائجیسٹ نہیں ہوتا ہے نوٹ ڈائجیسٹیول اپنے شریر میں جو بھی ڈائجیسٹن ہے اس کے لیے سپیسیفک انجائمز ہوتے ہیں جو ڈائجیسٹن کرواتے ہیں تو سیلولوز کے ڈائجیسٹن کے لیے انجائم جو چاہیے وہ ہوتا ہے سیلولیز اب یہ جو سیلولیز ہے یہ ہومن بوڈی میں پریزنٹ نہیں ہوتا اور اگر یہ پریزنٹ نہیں ہے تو سیلولوز کا ڈائجیسٹن بھی نہیں ہوگا لیکن گریزنگ اینیملز جو ہوتے ہیں جیسے گریزنگ اینیملز جیسے کاؤ ہے بیفیلو ہے یا ہیرن ہوتا ہے ڈیئر یہ ہے ان سب کو یہ جو اینیملز ہیں گریزنگ اینیملز ان کو بائیو میں ایک اور نام بھی دیتے ہیں رومیننٹس تو رومیننٹس اینیملز میں کیا ہوتا ہے سیلولیز پریزنٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ کیا ہوتا ہے ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے پریزنٹ یہی خارن ہے کہ گائے ہیں بھیس ہیں یہ کیا کریںДگی چارہ کھاتی ہیں اور ان کو حضم بھی ہوتا ہے کھا ہم بھی سکتے ہیں آپ بھی چارہ کھا سکتے ہو نیتہ بھی کھا جاتے ہیں لیکن اس کو وہ حضم نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس میں انجیم کونسا نہیں ہے سیلولیز انجیم نہیں ہے رومیننٹس میں کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ سٹومک ہوتا ہے چار پارٹس اس کے ہوتے ہیں خیر بائیو میں ہم نہیں جائیں گے آگے چلتے ہیں تو یہ یاد رکھنا اومین بینگز میں یہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا رومین اینڈز میں یا گریزنگ انیملز میں کیا ہوتا ہے یہ ڈائجسٹ ہوگا اس کے علاوہ اس کا یوز کہاں کرتے ہیں اس سے ریون بنایا جاتا ہے جو فائیبر ہے اس کے علاوہ گن کوٹن اس کو بنانے میں بھی اس کا یوز کرتے ہیں گن کوٹن اس کا اوریجنل نیم ہے اس کا کیمیکل نیم نائٹرو سیلولوز ہے یعنی کہ سیلولوز کے اوپر نائٹریٹنگ ایجنٹس جیسے ایچ این او تھری ہیں نائٹریک ایسیڈ یا دوسرے ہیں ان کی رییکشن کروا کے اور اس سے بناتے ہیں گن کوٹن یہ جو گن کوٹن ہے یہ مائلڈ ایکسپلوسیو ہوتا ہے یعنی کہ ایکسپلوسیو ہوتا ہے لیکن کم ایکسپلوسیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہائیلی انفلیمیبل بھی ہوتا ہے گن کوٹن بہت جلدی آگ پکڑتا ہے یہ انفلیمیبل ہوتا ہے ہائیلی تو یہ تھی اس کے بارے میں کچھ جنبل سی باتیں ہیں اب جو ہم سے پوچھ سکتا ہے جہاں تر ایگزام میں جو پوچھتے ہیں اس سٹیکچر وغیرہ پوچھ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا لینئر سٹیکچر ہوتا ہے لینئر کا مطلب ہے سٹیٹ چین ہوگی تو اس کے اگر سٹیکچر کی بات کریں تو یہ کیسا سٹیکچر ہوگا اس کا لینئر سٹیکچر ہے لینئر سٹیکچر بولے تو سٹیٹ چین اب سوال یہ ہوگا کہ یہ سٹیٹ چین کس کی ہوگی یعنی کہ اس کے اندر جو سمول یونٹس ہیں وہ کس کی ہیں تو اس کے اندر جو یونٹ ہیں یعنی کہ ہم کہیں گے کمپوزڈ اوف یہ جو میں کمپوزڈ اوف لکھ رہا ہوں نا بار بار آپ اس کا دھیان لکھیں کیونکہ سی بی ایس سی میں دوزار تیرہ میں ایک وشن پوچھا بھی ہوا ہے آپ سے کئی بار یہ پوچھتا ہے جیسے آپ سے پوچھ لیا اب اس سکروز کے ہائیڈولیسس پروڈکٹس کون سے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی یونٹس کون سی ہیں جیسے سکروز کی کون سی ہیں گلوکوز اینڈ فرکٹوز اسی طرح اگر اس کی پوچھے گا ہم سے تو ہم بتائیں گے کس سے مل کر بناوایا یہ بیٹا ڈی گلوکوز it is کمپوزڈ اوف بیٹا ڈی گلوکوز اس کی یونٹس ہوتی ہیں جو لگاتار اپس میں جڑتی رہتی ہیں کتنی یونٹس ہو سکتی ہیں بیٹا ڈی گلوکوز کی تین سو سے لے کر تین ہزار تک یونٹس ہوتی ہیں جو سٹیٹ چین میں جڑتی چلی جائیں گی جس سے کیا بنے گا اپنے پاس سیلولوز بنے گا لنکیج کون سی ہوگی سی ون اینڈ سی فور لنکیج ہوگی اور کیونکہ بیٹا گلوکوز کا ہی نام ہم نے کے اول لیا ہے تو اس لیے سی ون سی فور بیٹا گلائکو سیڈک یہ نام رکھا ہی ہم نے گلائکو سیڈک لنکیج یہ اس کے اندر ہوگی اب سٹیکچر پہ آ جاتے ہیں بلکل آسان سی بات ہوگی اب تو بیٹا ڈی گلوکوز بناو گلوکوز کیسے بناتے ہیں یہ لو پائرنوز فارم تو یہ ایک یونٹ ہے گلوکوز کی کیا رٹ رکھا ہم نے تیسرے کاربن پہ OH اپر ہوتا ہے H نیچے باقی ہے H OH یہ ہے H OH یہ ہے CH2 OH اور یہ ہے H اب یہ جو انومرک کاربن ہے اس پہ ایلھا اور بیٹا کا فرق پڑے گا تو بیٹا ایلھا میں کہا ہوتا ہے OH اس سائیڈ میں رائٹ میں بیٹا میں کہا ہوگا ایلھا میں ہوتا ہے اس طرف بیٹا میں کہا ہوگا لیفٹ سائیڈ میں OH اور ادھر وڑا جو اچھے وہ کہا آتا ہے اوپر یہ سٹیکچر میں امپڑ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے او اچھ اوپر اور اچھ نیچے اسی طرح بہت ساری گلوکوز کی یونٹس ہوں گی یہ ایک ہوگی 300 سے لے کر 3000 تک ایسی سٹیٹ چین میں یونٹ ہوں گی ایک اور بنا لیتے ہیں بونڈ کو سمجھنے کے لیے یہ ہے ایک اور گلوکوز کی یونٹ بیٹا ہے تو پھر وہی بات ہے او اچھ اوپر ہے اس میں کیا ہے اچھ اچھ انچے اس میں کیا ہے اچھ اور اچھ اور اس میں ہے c ایج و اچھ اور اچھ اب اس کا یہ فرسٹ کاربن ہے ایک دو تین ایسے گنٹی ہم کرتے ہیں اس میں دیکھو ایک دو تین چار فورت کاربن تو c1 اس کا ہے فرسٹ کاربن اور یہ کونسا ہے C4 ان کے بیچ میں اور کیونکہ یہ بیٹا ہے بیٹا گلوکوز تو اس لیے کیا نام رکھا ہے اس کا بیٹا لنکیج آپ کیا کریں گے آپ یہ OH اور یہ OH یہاں پر گلائیکو سیڈک بونڈ بنے گا OH اور OH H2O نکال دو آپ تو کیا بچے گی Oxygen تو Oxygen سے ان دونوں کو جوڑ دو اسی طرح آگے گلوکوز کی اگلی یونٹ آئے گی تو یہ جو C1 ہے یہ پھر کسی C4 کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس طرح جڑتا چلا جائے گا یہ ہے اپنا Polysacryde Cellulose آخری Polysacryde جو اپنے سلیبس میں دیا ہوا ہے وہ ہے گلائیکوزن اس کے بارے میں بہت زیادہ دیا ہوا نہیں ہے بہت کم ہے وہی آپ کو یاد رکھنا ہے وہی پڑھنا ہے سب سے پہلے اس کا فورمولا فورمولا اس کا بھی وہی ہے C6 H10O5 اور یہ یونٹ ہے N times کس سے مل کر بنتا ہے گلوکوز سے مل کر بنتا ہے کتنے یونٹس گلوکوز کی ہوتی ہیں اس میں 30,000 یونٹس تک گلوکوز کی ہوتی ہیں 30 30,000 یونٹس ہوتی ہیں گلوکوز کی اب اس کا مین کام کیا ہے دیکھو ایک ہم نے پہلے پڑھا تھا starch سٹارچ تو سٹارچ کیا ہے یہ ہے پلانٹس کا فوڈ ریزرو اسی طرح اینیملز کا جو فوڈ ریزرو ہے جو سٹور ہوتا ہے فوڈ وہ گلائکوزن کے روپ میں ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اسی لیے اس کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے it is also called animal starch اب ہوگا کیا دیکھو جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں last میں digest ہو کے وہ سب کچھ گلوکوز میں بدلتا ہے آپ کچھ بھی کھائیں اس کو ایک پروسیس کے تحت عظم ہوگا digest ہوگا اور وہ گلوکوز میں بدلے گا اب اس گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے جو گلوکوز ہے وہ ٹوٹتا ہے C6H12O 6A گلوکوز ہے نا oxygen اس کے اوپر react کرے گی ہم ساس لیتے ہیں ہم oxygen gas اندر لیتے ہیں تو یہ اس پر react کرے گی اس کو breakdown کرے گی جس سے 6CO2 H2O اس کو balance کرنے چکر میں نہیں پڑتے ہیں اور energy یہ جو energy ہے اسی سے cell جو کوشکہ ہوتی ہیں اپنے شریف کی جو cells ہیں وہ جیویت رہتی ہیں اپنے کام کرتی ہیں تو گلوکوز اپنے شریر کو ضرورت پڑے گی کہ وہ store رہے تاکہ اپنے شریر کا کام چلتا رہے تو یہ کیا ہوتا ہے جو کھانا پینا ہم نے کھایا جتنا at a time use ہونا وہ تو ہوگا باقی کیا ہوگا store ہو جائے گا اور وہ کہاں کہاں store ہوگا وہ جگلوکوز جیدہ تر ہوتا ہے لیور میں اور سکیلٹل مسلز میں ان میں جا کے store ہو جائے گا گلوکوز لیکن گلوکوز کے روپ میں store نہیں ہوگا کس کی فورم میں store ہوگا گلائیکوزن کی فورم میں store ہو جائے گا گلوکوز کی بہت ساری یونٹ ملی اور compact بند جائیں گی ڈگبابند کر دیں گے ان کو اور پھر وہ کیا ہوگا ڈگبابند سمجھ گئے ہوگا کیا کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری گلوکوز کی یونٹس ملیں کیا بنائیں گی گلائیکوزن اور اس گلائیکوزن کے روپ میں skeletal مسلز میں یا لیور میں کچھ برین میں یہاں پہ جا کے کیا ہو جائے گا یہ store ہو جائے گا جب بوڈی کو ضرورت پڑے گی تو when body needs glucose جب شریر کو ضرورت پڑے گی کہ اب تو گلوکوز چاہیے اب کہاں سے لیں تو وہ یہاں سے لیا جائے گا اپنی بوڈی کے اندر جو enzymes ہیں وہ کیا کریں گے کہ ہم نے store house بنایا تو تھا کس کے روپ میں store کیا تھا گلائیکوزن کے روپ میں enzyme آئیں گے اور کیا کہیں گے کہ بھئی کس چیز کے لیے store کیا تھا تاکہ کام آنے پر ضرورت پڑنے پر ہمیں مل سکے تو glycogen کو یہ enzyme کیا کریں گے توڑ دیں گے break کریں گے کس کے اندر glucose کے اندر تو enzyme آئیں گے glycogen جو store ہے اس کو توڑ کے glucose بنا کے body کی cells کو دیں گے kilo بھئی آپ اپنا کام چلاو اسی لیے اس کا نام پلانٹس میں اسی طرح کس کے روپ میں store ہوتا ہے وہ starch کے روپ میں ہوتا ہے کہاں جیسے یہ liver وغیرہ میں ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے seeds میں وہاں سے ٹوٹ کے یہ کیا کرتا ہے پھر پلانٹس کو glucose دیتا ہے پلانٹس کو ضرورت پڑے گی تو یہ ہے اپنے پاس glycogen اس کے علاوہ animals میں کیا بھئی من بینگ کی بات نہیں ہے animals میں یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ yeast میں یا bacteria میں بھی glycogen پایا جاتا ہے یعنی کہ fungus کہ لو fungi ان میں بھی glycogen store رہتا ہے تو یہ تھے اپنے polysacrides ہم carbohydrate ختم کر چکے ہیں آخری باتیں ہیں last topic میں ہیں وہ آپ خود پڑ سکتے ہیں نہ ایسی ہیں بینا پڑے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں اس میں بتایا کہ کاربو آئیڈریٹس کی importance کیا ہے تو اب آپ بہت ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں یہ کوئی بات نہیں رہ گیا ہے جیسے کاربو آئیڈریٹ کیا کرتے ہیں structure بناتے ہیں plants کا اور animals کا جیسے plants میں ہے تو cellulose کی form میں اس کا structure بناتے ہیں اس کے علاوہ کاربو آئیڈریٹ بائیو فیول کا کام کرتے ہیں یہ رہا glucose یہ فیول یہ ہے اندھن ہے اپنے شریر کا اس سے ہمیں energy ملتی ہے یعنی کہ روٹی کپڑا مکان food shelter یہ سب کچھ کاربو آئیڈریٹس سے سمباؤ ہے اس کے علاوہ دیکھو reserve food material plants میں بھی animals میں بھی یہ بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ reserve food material اس کا بھی کاربو آئیڈریٹ ہمارے لئے کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ important آگے آئے گا بھی nucleic acids DNA and RNA ان کا بھی کاربو آئیڈریٹ کمپوننٹ ہے اس میں deoxyribose سگر ہوتی ہے اس میں کیا ہے ribose سگر ہوتی ابھی آگے اس کا structure بھی ہم دیکھیں گے 5 کاربن کی سگر ہوتی ہے ribose اس میں ایک oxygen نکال لیتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے deoxyribose تو nucleic acid کا بھی یہ کیا ہے کمپوننٹ ہے اس کے علاوہ اپنی بوڈی میں ایک ہوتا ہے ATP ATP کا ابریویشن کیا ہے adenosine triphosphate اور یہ جو ATP ہے یہ شریر کی اس کو بولتے ہیں currency of cell جو اپنے بوڈی کی cells ہیں کوشی کا ہے ان کی currency ہے ان کے پیسے ہے روپے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ATP کا بھی کمپوننٹ ہوتا کاربوائیڈیٹ سے یہ مل کر بنتا ہے تو یہ سب کچھ تھا کاربوائیڈیٹ کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس چیپٹر کو آپ یہ مانیں کہ 40% کے لگ بگ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب جو بچا ہوا ہے وہ مشکل نہیں ہے بہت آسان سا آگے بچا ہوا موسیقی